کشمیر کی سیاست کے اگر بات کریں تو پانچ چکس دوہزار انیس کے بعد کل یعنی بائیس ستمبر دوہزار تریس کشمیر کی سیاست کے لیے ایک بہت ہی اہم دن مانا جائے گا کل ایک لمبے عرصے کے بعد کشمیر میں ایک مرتبہ پھر آل پارٹی خوریت کانفرنس کا نام مذاکرات ہندوستان پاکستان اور مسئلے کشمیر کی بات ایک بڑے ایس طوام ہے سننے کو ملی چار سال اپنی گھر میں نظر بند رکھنے کے بعد میروائز مولی عمر فاروق کو کل سرکار نے رہا کر دیا آخر مرکزی سرکار نے مولی عمر فاروق کو کیوں نظر بند رکھا تھا اور اب انہیں رہا کیوں کر دیا گیا ان کی رہائی کے بعد جو کشمیر کی سیاست کو لے کر نئی قیاس آرائیاں کی جاری ہیں ان میں کس حد تک سچائی ہیں اور کیا میروائز مولی عمر فاروق کے رہا ہونے کے بعد جمہو کشمیر کی سیاست میں کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا فرام ایڈیٹرز جس کی آج کی اپیسوڈ میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور ان سب ہی سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے میرا نام شیخ ناصر ہے لیکن آج کی موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پرس کریں اور آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو ہمارے فیڈو کی لائک پرس کریں آل پارٹی ہوڑیت کانفرس میر وائز گروپ کے چیئرمین میر وائز مولی عمر فاروق چار سال تک اپنے گھر میں نظر بند رکھے گئے چار اگس دوہزار انیس کو انہیں نظر بند کیا گیا تھا اور کل یعنی بائیس ستمبر دوہزار تریس کو انہیں رہا کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے چار سال سے زائد عرصے کے بعد مرکزی جامعہ محجد نوہٹا میں وہاں نماز ادا کی اور خدبہ دیا اور خدبے کے دوران جن بھی باتوں کا انہوں نے اظہار کیا اس پر بعد میں آئیں گے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ چار سال نظر بند رکھنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ دعویٰ ہے کہ مولی عمر فاروق نظر بند نہیں تھے حالانکہ بی جے پی کا یہ جوٹ جمعہ کی شخص کو حضب نہیں ہو رہا کیونکہ ایک طرف سے جہاں بی جے پی کے کچھ لیڈرز کا یہ کہنا ہے کہ مولی عمر فاروق کو نظر بند نہیں رکھا گیا تھا بلکہ انہیں جامعہ محجد میں داخل ہونے سے پابندی لگائے گئی تھی لیکن وہیں دوسری جانب بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک سینئر لیڈر اور وقف کونسل کی چیئر برسن درکشاہ اندرابی نے ان کی رہائی کا خیر مقدم کیا بلاکر چار سال انہیں نظر بند رکھا گیا اور چار سال کی نظر بندی کے بعد انہیں اب رہا کر دیا گیا جب مولی عمر فاروق جامعہ محجد پہنچے تو ان کا زبردست استقبال کیا گیا وہاں نعرے بازی ہوئی اور لوگوں نے انہیں پرجوش انداز میں رسیب کیا اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا جب میروائز عمر فاروق کی رہائی کی خبریں سامنے آ رہی تھی تو ترہ ترہ کی قیاس آ رہے ہیں یہ کی جا رہی تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید انہوں نے سرکار کے ساتھ کچھ خفیہ محایدہ کیا ہو شاید سرکار نے انہوں نے کچھ شرائط پر رہا کیا ہو یا کچھ ایسا ہو کہ اب میروائز عمر فاروق خوریت کانفرنس جمہ کشمیر کے مسئلے کی بات نہیں کریں گے اور صرف اور صرف مرکزی جامعہ محجد کی امامت کے ہی فرائض انجام دیں گے لیکن جب میروائز عمر فاروق کل جامعہ محجد میں داخل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے خطاب کیا تو ان سبھی قیاس آ رہیوں کو غلط ثابت کر دیا انہوں نے اپنے خطاب میں کل جماعتی خوریت کانفرنس کا نام دھورایا اور کہا کہ کل جماعتی خوریت کانفرنس ہمیشہ امن اور مذاکرات پر زور دیتی آئی ہے اور مسئلے کشمیر کے حل کے لئے ہمیشہ ایک پورا مند راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی باتچیت سے دور نہیں بھاگے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کبھی انہیں علاہدگی پسند کہا گیا کبھی انہیں ملک دشمن کہا گیا کبھی ترہ ترہ کی الزامات ان پر آئیت کیے گئے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وقت اور حالات کچھ اس قدر ہیں کہ انہیں صبر سے کام لینا ہوگا اور یہ بھی کہا کہ وقت جہاں وہ اچھا بھی آئے گا کنیروائز وارفارو کے خطاب میں پرانے جذبات بھر کر سامنے آ رہے تھے اور مسئلے کشمیر کو ایک مردبہ پھر انہیں منظرام پر لانے کی کوشش کی اور کل جماعتی خوریت کانفرنس کو ایک مردبہ پھر زندہ کرنے کی کوشش کی لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز دیکھی گئی کہ جب وہ مسجد میں داکل ہویا یا جب لوگوں ان کے استقبال کے لئے کھڑے تھے یا اس کے بعد جب وہ کھتاب کر رہے تھے تو اس دوران کوئی بھی آزادی یا پاکستان کے حق میں نعرہ نہیں لگا جبکہ ماضی میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے جب بھی اجتماع ہوتے تھے جب اس طرح کے موقع ہوتے تھے تو لوگ آزادی اور پاکستان کے حق میں نعرہ بازی کرتے تھے لیکن اس بار بلکل ایک مختلف چیز دیکھنے کو ملی کہ اس بار نہ تو پاکستان کے حق میں کوئی نعرہ لگا اگرچہ میر وائز کے خطاب سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ میر وائز کی رویے میں کچھ نرمی ضرور آئی ہے لیکن ابھی بھی حریت کانفرنس اور مسئلے کشمیر پر ہی انہیں بات کی جس سے یہ جو قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ شاید اب وہ حریت کانفرنس کی آئیڈیالوجی کو چھوڑ کر کہیں مین سٹریم کی طرف نہ داخل ہو جائیں اس طرح کی قیاس آرائیوں کو انہیں خرج کر دیا حالانکہ ان کی رہائی سے قبل کچھ لوگ یہ بھی قیاس کر رہے تھے کہ شاید میر وائز عمر فاروق سجاد گنیلون کی طرح وہ حریت کانفرنس کو چھوڑ کر مین سٹریم پولٹکس میں شامل ہوں گے اور وہ کہیں نہ کہیں انتخابات اور جمعہ کشمیر کی سیاست کا ایک حصہ بنیں گے لیکن میر وائز کے خطاب سے ایسا بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملا میر وائز کے خطاب میں پھر وہی جذبات پھر وہی پرانی باتیں پھر آج پارٹی حریت کانفرنس کی بات پھر مسئلے کشمیر کی بات جب سامنے آئی تو کہیں نہ کہیں ان کے مین سٹریم پولٹکس میں داخل ہونے کے جو امکانات ہیں وہ کم نظر آتے ہیں آخر عمر فاروق کو کیوں رہا کر دیا گیا اگر اس طرح کی کوئی بھی ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہے اس طرح کا کوئی بھی اگریمنٹ یا یوں کہیے اس طرح کی کوئی بھی ڈیل ان کے ساتھ نہیں ہوئی ہے تو انہیں رہا کیوں کر دیا گیا اگر ہم نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیرالہ عمر عبداللہ کی بات پر یقین کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میر رائزمان فاروق کو عدالت کی وجہ سے رہا کر دیا گیا وہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جمہو کشمیر میں حالات قدر بہتر ہیں یا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ پولٹیکل پارٹی جس میں پی ڈی پی کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں خریت کے متبادل کے طور پر لوگوں میں جگہ بنا رہی تھی مسئلے کشمیر کو بڑے لیول پر اجاگر کرنے کی کوشش میں تھی تو مرکزی سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی نے انہیں مردبہ پھر حریت کو جمہو کشمیر میں انٹری دی ہے تاکہ جمہو کشمیر میں جو مین سنیم پولٹیکس ہے وہ لوگوں کے سنٹیمنٹ کے ساتھ نہ جڑ جائیں کیونکہ کل بھی جب جامعہ محجد کے بہار جو مظاہرہ ہوا جو استقبال ہوا اس میں کچھ مختلف انداز پھر دیکھنے کو ملا حالانکہ یہ بات بھی ہم سب کو ماننی پڑے گی کہ جب آرٹیکل 370 کی ابروگیشن ہوئی تو مرکزی سرکار نے نہ صرف حریت لیٹرشپ کو بلکہ مین سنیم پولٹیشنز کو بھی گرفتار کیا تھا بہت ساروں کو نظر بند رکھا گیا تھا سابق وزرالہ عمر عبداللہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی کو بھی نظر بند کیا گیا تھا اور ایک سال کے وقت پھر تک وہ نے بند رکھا گیا تھا جبکہ ان میں سے سب سے زیادہ دیر سب سے زیادہ لمبی مدت تک محبوبہ مفتی کو نظر بند رکھا گیا تھا اور جب ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا اس طرح سے کوئی بھی استقبال نہیں ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں کل جو میر وائز وان فاروق کو استقبال تھا وہ جو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ ابھی بھی جمہ کشمیر کے لوگوں کے سنٹیمنٹس جو ہیں جمہ کشمیر کے لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ جو مرکزی سرکار چاہتی ہے مرکزی سرکار جس لائن پر ان کو لے کر آن لانا چاہتی ہے جس لائن کی طرف انہیں کھیچنا چاہتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی اس لائن سے دور ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مردبہ پھر ایک سپیس دیا جائے گا ایک سپریٹسٹ جو آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں انہیں بھی ایک تھوڑی سی سپیس دی جائے گی تاکہ جمہ کشمیر کی پولیٹکس کو ایک مردبہ پھر جو ہے وہ سرگرم رکھا جائے اسے لائو رکھا جائے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے میروائز وارفاروک کی رہائی کے لئے حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ میروائز بہار آتے ہی ایک دم سے مینسٹریم پولیٹکس کی بات کریں گے لیکن فلحال ان کی قیاس آرائیاں جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہیں البتہ یہ بھی کچھ لوگ کا کہنا ہے میروائز وارفاروک کیونکہ بہار آئے ہو سکتا ہے اب آج کے بعد صرف صرف وہ جامعہ مسجد کی امامت کے فرائد انجام دیں گے وہ ایک ریلیجس ہیڈ کے طور پر کشمیر میں کام کریں گے وہ کشمیر کی پولیٹکس یا ہوریت کی پولیٹکس کو لے کر کے بات نہیں کریں گے لیکن ان کے پہلے خدوے سے پہلے خطاب سے یہ بھی صاف دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کشمیر گھاٹی میں پھر سے ایک مردبہ پرانی والی سیاست جو ہے وہ لوٹ آئے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں کیا میروائز وارفاروک ایک مردبہ پھر آل پارٹی ہوریت کانفرنس کو زندہ کریں گے آل پارٹی ہوریت کانفرنس کے آئیڈیالوجی کو ان کی پولیٹکس کو ایک مردبہ پھر لوگوں کے بیچ میں لے کر کے جائیں گے یا پھر وہ صرف اور صرف اپنے ہی جو ریلیجس ڈیوٹیز ان کی ہیں جو ان کے فرائض ہیں انہیں انجام دیں گے اور اسی میں لوگوں کی ترجمانی اور رہنمائی کریں گے آنے والے وقت میں سب کچھ صاف دیکھنے کو ملے گا لیکن میروائز وارفاروک کی رہائی کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا آخر چار سال کے لمبے عرصے تک انہیں نظر بند رکھا گیا اور چار سال کے بعد انہیں رہا کرنے کی پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی بات چھپی ہوئے حالانکہ میروائز نے خود اپنے کتاب میں یہ بات کہی کہ ایک روز قبل ان کے پاس کچھ پولیس کے سینئر آفیسر سائے اور انہوں نے انہیں کہا کہ اب وہ آزاد ہیں اب وہ کل جامع مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جمہو کشمیر کی سیاست میں میروائز کی رہائی کے بعد کیا کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا یا میروائز کی رہائی ٹھیک جس طرح باقی لوگ رہا کر دئے گے اور اس کے بعد پھر وہ وہی قرآنی روایتی سیاست پر ہی چلتے نظر آئے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا آج کا پسوٹ دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ بہت جلد ہم کوئی نیا موضوع لے کر آپ کے سامنے آئیں گے تب تک دیجئے اجازت